شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے میرے محبوب کا لائے ہوا نظام ہے پچیس دسمبر ہو یا کوئی اور دن ہولی ہو یا دیوالی یا کوئی اور موقع ہو غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا آمینہ کے لال سے سیکھنا ہے تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے ہمارے آیان اقتدار ہمارے کارپردار ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے ایسے فال کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہوتی ہیں ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوہ چڑھاویں یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شیار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نے دیتا باقی وہ جو بات کہی گئی کہ تم ان کے جھوٹے خداوں کو گالی نہ دو وہ تمہارے سچے خداوں کو گالی دیں گے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا نہ کہو انہیں غلط نہ کہو بلکہ یہ ہے گالی نہ دو سبو شتم سے روکا گیا ہے گالی دینا شائستگی نہیں ہوتی گالی دینا سبو شتم کرنا یہ تو آپ کا اپنا دہن بگڑے گا آپ کی اپنی زبان خراب ہوگی تو اس سے منع کر دیا گیا ہے گالی نہ دو تو اس کا مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ ان کے بھتوں کا احترام کرو یہ مفہوم نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا رواداری اپنی جگہ پر ریایہ ہے اگر غیر مسلم اسلامی ملک کے اندر ان کے ساتھ اس نے ظلوک اپنی جگہ پر اور وہ ہمارے اسلام نے ہمیں واضح کر دیا ہے ان کے ایک ایک حق کو متعین کر دیا ہے فقہہ نے اس پر بہت کھلے دل سے بحث کی ہے کوئی عمر مخفی نہیں رکھا گیا معاہد کے ساتھ مستامن کے ساتھ زمی کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی گئی بلکہ جو معاہد کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے یہ ہمارے دین نے ہمیں بیان فرمائے زیادتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے عقائد کو اختیار کر لیا جائے یا ان کے بتوں کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھائے جائے ان کے مندروں کے اندر جا کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جو ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے تو ہمارے دین کا آغاز نفی سے ہوتا ہے لا الہ اس کے بعد ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی معبود حقیقی ہے وہی معبود برحق ہے ہماری پیشانیاں صرف اس کے حضور جھکیں گے اس کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو